مولوی تمیز و دین ادلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے مداخلت کا اختتام جلد ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد احمد خان کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کہا ادلیہ میں مداخلت میں مختلف ادار ملوث ہیں مداخلت کا آغاز مولوی تمیز الدین کیس سے ہوا ججز پر دباؤ کے حوالے سے شکایات آئی ہیں دو دن پہلے ایک جج کی شکایت آئی جج نے مداخلت کے سارے واقعات بیان کیے اچھی بات یہ ہے کہ اس جج نے سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کہ وہ خوف زیادہ نہیں ہے جج صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے خوف نہیں میں اپنا کام ایمانداری سے انجام دوں گا بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے عدلیہ تحریک نے مارشل لوگ کا راستہ بند کیا وفاقی دار الحکومت میں سیاسی رابطوں میں اچانک تیزی وفاقی وزیر داخلہ متحرک چوبیس گھنٹے میں تین اہم ملاقاتیں جلد بڑے بریک تھرو کا امکان محسن نقوی کی صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فلد الرحمن سے طویل ملاقاتیں فائننس بل کی منظوری میں ووٹنگ اور تحفظات دور کرنے کی کوششیں محسن نقوی آج دوبارہ سیاسی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں کریں گے وزیر آزم، صدر مملکت اور پارٹی سربرہان میں بھی مسلسل راپتے سندھ کا تین تیس کھرب کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ شامل نہیں چار ہزار چھ سو چوالیس جاری منصوبوں کے لیے چار سو تیرانوے ارب روپے مختص کراچی کے گیارہ میگا منصوبوں پر ایک ارب آٹھ کروڑ روپے مختص کر دیے گئے تعلیم کے لیے چار سو ارب اور صحت کے لیے دو سو پچھتر ارب روپے مختص بہک میں ملدیات کے لیے پچھ پن ارب روپے رکھے گئے سندھ کا بینہ نے بجٹ کی تجاویز کی منظوری دے دی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ متوقع بجٹ میں کوئی نیا منصوبہ شامل نہیں بجٹ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب کا ایک تاریخی بجٹ ہے صحت کے لیے اس دفعہ ایک ریکارڈ بجٹ رکھا گیا ہے جو پانچ سو انتالیس ارب روپے کا ہے جو کہ ایک ریکارڈ بجٹ ہے اس سے پہلے کبھی صحت میں اتنا بجٹ نہیں رکھا گیا چھ سو ستر ارب روپے ایک ریکارڈ ہمارا بجٹ ہم نے رکھا ہے مختص کیا ہے تعلیم کے شعبے کے لیے پنجاب حکومت نے تاریخی اور ٹیکس فری بجٹ پیش کیا صحت کے لیے پانچ سو انتالیس ارب کا ریکارڈ بجٹ رکھا گیا پنجاب کے وزراء مریم اورنگزیب اور مشتبہ شجاو رحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کہا تعلیم کے لیے چھ سو ستر ارب روپے مختص کیے گئے مریم اورنگزیب نے کہا کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا گریڈ سترہ سے بائیس کے ملازمین کی تنخواہیں بیس فیصد بڑھیں گی پینشن میں بھی پندرہ فیصد اضافہ ہو گیا اسے سولہ گریڈ کو اس کو پچیس پرسنٹ اور سترہ سے بائیس گریڈ کو بیس پرسنٹ اور پینشن میں پندرہ پرسنٹ اضافہ کا پنجاب نے بھی منظوری وزیراعلا پنجاب نے خیبر پختون کا حکومت کا اپنے پیش کردہ بجٹ پر نظر سانی کا فیصلہ وفاق کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مزید اضافہ پر غور شروع محکمہ خزانہ سے مشاورت شروع کر دی تنخواہوں میں اضافہ کی منظوری کابینہ سے لی جائے گی تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ سے خزانے پر پینتیس ارب روپے کا بوجھ پڑا مزید اضافہ سے خزانے پر چھتر ارب روپے کا بوجھ آئے گا وزیر اضافہ شہباز شریف سے سابق گورنر سٹیٹ بینگ رضا باخر کی عالمی شورت یافتہ کنسلڈنٹی فرم کے وفت کے ساتھ ملاقات سرمایہ کاری کو مزید وسط دینے کے حوالے سے تجویز پیش کی وزیر اضافہ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ دوست ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے معاہدوں کو بین الاقوامی شورت یافتہ فرمز کی مشاورت سے مکمل کیا جائے عدد نگاہ کیس میں سزا موتلی اور جلد سامات کی درخواستوں پر سامات جج افزل مجوکہ نے کہا کہ زندہ رہا تو دس روز میں اپیلوں پر فیصلہ کر دوں گا دوسری پارٹی پیش نہ ہوئی تب بھی فیصلہ دے دوں گا اسلام آباد سیشن کورٹ نے سامات 21 جون تک ملتوی کر دی آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے شاعر احمد فرہاد کی زمانت منظور کر لی احمد فرہاد کی زمانت دو لاکھ روپے کے بچلکوں کے عوض منظور کی گئی احمد فرہاد کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ اروج زینب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام سکولز میں داخلے کے لیے فارم بیک کی شرط خاتم کر دی گئی نفاقی وزارت تعلیم نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا سکولز سے باہر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ فیصلہ لیا گیا آج سے مناسق حج شروع حج کا رکن عاظم وقوف عرفات کا ادا کیا جائے گا آزمین حج آج رات وادی امینہ میں گزاریں گے کل صبح میدان عرفات جائیں گے خدوہ حج سننے کے بعد زہر اور اثر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے نوزلحج کو مغرب کے وقت حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ جائیں گے جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے حجاج کرام دس سے بارہ زلحج کے دوران تباہ پہ زیارت اور سائی کریں گے ملک میں گرمی کی شدت میں زافہ سبی میں پارہ اور تالیس دگری تک جانے کا امکان لہور میں درجہ حرارت تینتالیس دگری تک جائے گا کراچی میں پینتیس سے سنتیس دگری تک گرمی پڑے گی شام یا رات کے اوقات میں خیبر پختونخوہ اور پنجاب کے مختلف چہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش قائم گا بھارت کی سازش ناکام پاکستان کو بڑی کامیابی مل گئی عالمی سطور پاکستان کے انجینئرنگ کے میارے تعلیم کو پذیر آئی پاکستان مزید چھ سال کے لیے واشنگٹن ایکارڈ کا مستقل رکن منتخب ہو گیا انٹرنیشنل انجینئرنگ ایلائنس نے پاکستان کی ممبرشپ میں توصیح کی منظوری دیتی انٹرنیشنل انجینئرنگ ایلائنس کا دو روزہ اجلاس نئی دلی میں ہوا بھارت کے ویزا دینے سے انکار پر پاکستان انجینئرنگ کانسل کا وفت اجلاس میں شرکت نہ کر سکا آئی ای اے میں پاکستان کا کیس ترکیہ چین اور ہانگ کانگ نے پیش کیا پاکستان کی ورلڈ کپ مہم موسم قسمت اور دعا پر منحصر فیصلہ آج امریکہ آئرلینڈ کے میچ میں ہوگا لوڈر ہیل میں مسلسل بارش میچ نہ ہونے کی صورت میں امریکہ پانچ پوائنٹ کے ساتھ سپر ایٹ مرلے میں پہنچ جائے خونی کھیل پر مبنی داستان قدیم رومی سلطنت میں تفریق نام پر گھناؤنا کاروبار ایکشن سے بھرپور سیریز دوز اباوٹ ٹو ڈائے کا ٹریلر جاری سیریز بارہ جولائی کو تہلکہ مٹائے اور ادھکارہ اور ڈائریکٹر سنگیتہ بیگم کے مدہ آج ان کی سال گرہ منا رہے ہیں کریئر کا آغاز انیس سو سٹھٹھٹھ میں فلم کو ہنور سے کیا سنگیتہ چودہ جون 1947 کو کراچی میں پیدا ہوئی اسلام پروین رزوی